ایسا نہیں کہا انہوں نے انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب آپ بھی تشریف لائیں باقی سب لوگ بھی آئیں مل کے جدو جہد کرتے ہیں تو جس پہ میں نے بہت عدب کے ساتھ ان سے یہ کہا کہ میاں صاحب کو واپس لانا ان کی زندگی کو قاتلوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہوگا جو نہ مسلم لیگ نون کے آفیس ہولڈرز ہیں جتنے لیڈرز ہیں نہ وہ چاہتے ہیں نہ مسلم لیگ نون کی ووٹ بینک چاہتی ہے کہ میاں صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو نہ ہی پاکستان کی عوام چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام کی انویسمنٹ ہوتی ہے لیڈرز کے اندر جو کے دہائیوں پر مبنی ہوتی ہے اور ہمیں زندہ لیڈرز چاہیں ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں چاہیں ہمیں لیڈرز کا قتل نہیں چاہیں ہمیں زندہ لیڈرز چاہیں اور میں نے زرداری صاحب سے یہ بھی کیونکہ چھوٹیوں کو بڑی حدق سے عرض کیا کہ میاں صاحب کی جو سٹرگل ہے میاں صاحب کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے دھتیٹو بھی نہیں ہیں اس ظالم آنا اور انتقام آنا دور کے ادر جتنی سخت جیل اور سب سے لمبی جیل تو سب سے سخت جیل اور سب سے لمبی جیل میاں صاحب نے کھاتی ہے میاں صاحب اپنی بیمار اور بسکر مرک پر جو ایڈیا تھی ان کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا اور یہ ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو جھوٹی سزا ہوئی تھی لیکن وہ پاکستان واپس آئے جیل کہا دی بہادری سے کہا دی جیل میں ان کو ہاتھ کائیس ہوئے بہادری سے انہوں نے پرداشت کیا لیکن اس حکومت کے ہاتھ پان تب کھولے جب ان کی زندگی خطرے میں آگئی اور ان کو یہ لگا کہ خدا نخصہ ان کی زندگی کو اچھو نہ جائے تو آنم فانزم سکومت میں ان کو باہر دیں جائے دیکھیں اب چونکہ وہ باہر جا چکے ہیں ابھی مکمل صرف کیا آپ نہیں ہوئے مسلم بی نون مسلم بی نون کی ووٹ بیس جو کروڑوں میں ہیں اور میں بطور بیٹی سمجھتی ہوں کہ کسی کو حق نہیں ہے ان کو واقعص بنانے کا اور میں نہیں سمجھتی کہ جو زندگی ان کی اللہ کا رہا نے بچاری ہے وہ واقعص ان کے قاتلوں کے ہاتھ میں سمجھتی ہے